ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں دن بہ دن بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں اسی طرح دعاوں کا سرسلہ جاری و ساری رکھیں اور خیال رکھیں کہ کیونکہ حضرت بہت ہمارے لئے قیمتی ہیں تو جو معاندین ہیں حاسدین ہیں یا دشمنانے دین ہیں ایسے لوگ الٹی سی دی خبریں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے پاس فون کالز بہت آ رہی ہے برائے کرم غلط لوگوں کے غلط میسیجز پر توجہ نہ دیں موقع ملے تو صحیح لوگوں سے بات کریں تو انشاءاللہ آپ کو صحیح خبر ملتی رہے گی خاص کر جو میرا فیس بک کا پیج ہے اسے دیکھتے رہے ہیں میرے بھائیوں کا پیج ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں اور جو بھی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں خانوادین شرفیہ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جب آپ جڑ کے ان کی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ صحیح خبر ملے گی ماشاءاللہ والی صاحب بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں اور بالکل نورمر روٹین پہ ہیں اور انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ اگلے تین چار دنوں میں والی صاحب ہسپیٹل سے انشاءاللہ ان کو یہاں سے اجازت مل جائے گی کر جانے گی پس اسی ذرا سلسلہ جاری رکھیں دعاؤں کا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور ان سب کو سلامت رکھے جو اس موقع پر حضرت کے لیے رات و دن دعا کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر دول احمد آباد سیمس ہسپیٹل میں ہارٹ سرجن ہوں لازٹ ویک لکھنو سے ہم نے گازی ملت محمد سید حازمی جی کو ائرپورٹ سے ریسیب کیا تھا ان کو اٹیک آیا تھا ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کے بعد ان کی ہارٹ کی پمپنگ تھوڑی خراب ہوئی تھی اور ساتھ میں ان کا ردائی کا جو وال ہوتا ہے جو میٹرل وال وہ خراب ہوا تھا تو پانچ دن ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کی کنڈیشن میں سودار لانے کی سب ٹریٹمنٹ کی اور وہ سٹیبل ہوئے اور کل ہم لوگوں نے ان کی سیجری کی بائپاس سیجری اور میٹرل وال ریپیر اور اس کے بعد ابھی وہ آئی سیو کے اندر بہت ہی ستھیل کنڈیشن میں ہے وہ ابھی سب لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں ان کی ہر ایک پیرامیٹر سبھی سٹیبل ہے اور اگر سب کچھ اچھا رہتا ہے تو سائے چار یا پانچ دن میں ان کو ہسپیٹل سے ہم لوگ چھپٹی کا پلان کریں گے دنیوار